اٹھارہ لاکھ اکڑ ارازی ہے جی تو میں نے کہے آر مطلب اتنی ارازی ہے اور سرکاری اور پتہ نہیں ہے سرکاری اور کسی کو پتہ نہیں ہے اور دیکھیں اٹھارہ لاکھ اکڑ ارازی پاکستان میں جو اس کی ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ کوئی چھے کھرب روپے سے زیادہ کی اسیس کی جاری ہے اور یہ یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ارازی آہ سندھ حکومت کی ارازی تھی ان کے آہ جو ہیں میکمہ جنگلات کی بیسیکلی ارازی تھی لیکن ان کو علمی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی اتنی بڑی ارازی یہ اتنا بڑا رکبہ بنتا ہے اراز کہ اگر اس میں میرا خیال ہے ٹرین بھی چلائی جائے نا اور بندہ سو کے بھی اٹھ جائے تب بھی ٹرین چالی رہی ہوگی تو یہ دلچسپ جو بات ہے یہ ساری اس طرح سے ہوتی ہے کہ نیاب کے علم میں آتا ہے کہ جی سندھ کی ایک بہت بڑی سرکاری لینڈ ہے جس کے اوپر قبضہ بھی کیا ہوئے لوگوں نے بہت ساری ویسے پڑی ہوئے اور میکموں کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں تھا بیسیکلی یہ یہ جو ارازی تھی یہ کراچی اور سکھر کی جو فورسٹ کے ریزرگ ہوتے ہیں یہ اس کی لینڈ تھی اور یہ اس میں ایک نائنٹین کونٹی فائب کا نوٹیفکیشن تھا ایک نائنٹین فیفٹی کا تھا اور ایک نائنٹین سیونٹی سکس کا تھا لیکن انٹرسٹنگلی نہ تو میکمہ مال کے پاس اور نہ ہی جنگلات کے پاس ان نوٹیفکیشن کا ریکارڈ تھا اور نہ ہی وہ اندراج ہوئے ہوئے تو نیاب میں کیونکہ اب کچھ بڑے کیسز میں جو ہے اب وہ انہوں نے شروع کیا ہوئے سیاسی کیسز کا کوانٹم انہوں نے دیکھیں کہ بڑا ڈراسٹیکلی گرا دی ہے پہلے تو سیاسی کیس آئے دن نیاب سے آ رہے ہوتے تھے تو آپ انہوں نے اس طرح کی چیزوں کے اندر ہاتھ ڈالنا شروع کیا جو کہ میرا خیال ہے کہ جنرلی یہ کام ہونے چاہیے تو انہوں نے جناب سروے آف پاکستان کو بھی شامل کیا اور پھر سیٹلائٹ سے بھی ہیلپ لی اور سیٹلائٹ سے جب ڈیمارکیشن اس کی کروائی اس کے بعد لائننگ کروائی اور اس کے بعد جا کے قبضہ لینے کی باری تو پتا چلا اس کے اوپر تو بہت سارے قابضین ہیں لیکن جب نیاب نے نوٹسز دیے لوگوں کو اور بھلایا اور کہا کے ریکارڈ لکھے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں جو ناجائز قابضین تھے وہ نیاب کے در سے بھی بھاگے اور نیاب نے اٹھارہ لاکھ ایکڑ ارازی کا نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ نہ صرف اس کے پورے ڈاکومنٹس بلکہ اس کے اس کا قبضہ بھی باگزار کرا کے چیف منسٹر سندھ کو جا کے چیر من نیاب نے فائل دی اور انہیں کہا کہ یہ آپ کی لینڈ ہے اور آپ نے اس کا خیال کرتے ہیں تو احزاز یہ جہاں پہ ایک یہ معاملہ چلیں ریکاوری کا ہو گیا ہمیں پتہ چل گیا دوسری طرف ایک بہت بڑا اسی خبر کے اندر ایک علمیہ بھی چھپا ہوا ہے کہ پاکستان کی سرکاری راضی ہمارے صوبائی محکمہ کو اس کا علم کیوں نہیں ہے سندھ حکومت پہ اس سے پہلے بھی وہاں پہ جو جو بحریہ ٹاؤن کو راضی دی گئی تھی اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ وہاں پہ بھی جو راضی دی گئی تھی اس کے اندر بھی نوملیز تھیں اور اس کے بدلے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی پلینٹی بھی ڈالی تھی اس وقت جو ساکم نصار تھے انہوں نے تو یہ ایک بڑا جہاں نیاب کی اچیومنٹ ہے وہاں پہ ہمیں اپنے سسٹمز کو اور اپنے اداروں کو جو ہے وہ ان کی افیشنسی کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اسی طرح عزاز آپ کو پتا ہوگا کہ نیاب نے جو آج یہ خبریں آئی ہیں کہ ون سکسٹی ایٹ پوائنٹ فائیو بلین روپیز جو ہیں وہ کے پی حکومت کے بچائیں تو اس کے اندر دوسری بڑی سٹوری یہ ہے کہ کیا کے پی حکومت کو نہیں پتا کہ ہمارے اتنے پیسے جا رہے ہیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں بھی آر ٹی کے منصوبے کی انہوں نے کوئی اکتیس اشاریہ سامتھنگ کی انہوں نے جو عالمی سالسی عدالت ہے اس کے اندر ایک ہمارے اوپر وہ حکومت کے اوپر ڈالا ہوا تھا کہ ہمیں دیئے جائیں ایک وہ مانگ رہے تھے کوئی ایٹی سکس بلین ہمارے سے وہ کوئی ہرجانہ مانگ رہی تھی کمپنی اس کے علاوہ جناب علی انہوں نے کوئی سود کی ادائیگی پانچ ارب سود در سود جس کو کہتے ہیں نا جو کہ ویسے ختم ہو چکا ہوا ہے کمپاؤنڈ انٹرس جس کو کہتے ہیں تو یہ جو بنیادی معایدہ تھا اس کے اندر اتنے بڑے یہ جو اور یہ معایدہ اعزاز بتا ہے کس دور میں ہوا تھا یہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا تھا اور وزیراعالہ کے پی جو تھے وہ پرویز خٹک تھے اور عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت نے یہ معایدہ اس وقت کیا تھا جبکہ مرکز میں وہ کرپشن کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے اور دھرنے دے رہے تھے کہ جہاں پہ جو ہیں حکمران کرپٹ ہیں نہیں اور وہ یہ اس وقت بھی ہوا ہوگا نا جہاں بھی عمران خان صاحب تو مخالفت کرتے آئے ہیں نا یہ جو یہ جو اس کو تو بس سرویس ان کے پرویز علیہ صاحب جنگلہ کہتے تھے اور وہ اس کو کہتے تھے نہیں خود عمران خان پہ جنگلہ بس تھے بلکہ آپ کو یاد ہوگا عمر عیوب صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو چار عرب میں پنڈی والی بان چاہے جانی چاہیے تھی تو پرویز رشید جو تھے انہوں نے کہا تھا آپ آٹھ عرب میں بنا دیں تو آپ آپ سے شرط آر جائیں گے جو پینتالیس عرب میں بڑی تھی لیکن بی آر ٹی میں اب آپ دیکھیں کہ اس میں صرف کچھ چیزیں سامنے اس لیے الانی ضروری ہیں کہ سرکاری اداروں کو اور ان کو پتب کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کمپاؤنڈ انٹریسٹ کی شک اس میں ڈالی گی اس میں آہ ایگریمنٹ میں کوئی ایسی شک نہیں لکھی ہوئی جو حکومت کی فیور میں ہو تمام شکیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی کسی قسم کا اگر کوئی آہ تنازہ ہوگا تو وہ ساری باتیں پہ جو ہیں وہ فائدے میں جاتی ہیں انٹریکٹر کے پھر اعزاز کسی دستاویز کی تصدیق نہیں کی گئی جو اس کمپنی کی طرف سے دی گئی تھی اسی طرح آہ آہ یہ جو کمپنی تھی یہ بلیک لسٹ تھی پنجاب سے بلیک لسٹ تھی اور اس کو پھر وہاں پہ اتنا بڑا ٹھیکہ دے دیا گیا لیکن جب نیب نے یہ ساری چیزیں ٹھیک اپ کی کمپنی سے اور انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ سارا کچھ کر رہے کریں گے تو ہم آپ کے خلاف یہ بھی کروائی کریں گے کہ آپ نے یہاں 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 پہ تو دو نمبری کی ہے اور یہ معاہدے کی فلاں 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 شکے آپ نے پوری نہیں کی ہے اس پہ یہ کمپنی جو ایک سو اٹھ شٹھ اشاریہ پانچ ارب روپے کی دعوے دار تھی انٹرنیشنل فورم پہ بھی لوکل پہ بھی اس سارے میں پھر نیب نے کچھ پانچ ارب روپے کی جو سرود کی ادائیگی اور نو ارب روپے ان کی خریداریوں میں وہ بھی کم کرا کے کل ایک سو اٹھار سٹھی شریعہ پانچ ارب روپے جو کہ کے پی حکومت دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی ان کے اپنے فننیشل حالات نہیں ہیں تو یہ انہوں نے معاملہ جو ہے اس کو سیٹل کر دیا ٹوٹل دھائی ارب روپے میں تو عزاز اس میں بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ نیب نے تو یہ سیٹل کرا دیا لیکن کیا کے پی کی حکومت نے اس وقت جنہوں نے یہ معایدہ کیا تھا ان کو ان سارے باتوں کا علم نہیں تھا اور کیوں قومی خزانے کے اتنے بڑے پیسے جو اس سے پہلے بھرے گئے وہ بھی آپ کو پتا ہے منصوبہ اس میں کتنی چینجنگز ہوئیں اور کس طریقے سے ہوا میرا خیال ہے یہ کیس سٹڈی ہونے چاہیے اور آئندہ کے لیے ہمیں جب کوئی معایدے کرنے ہو تو ہمیں ان چیزوں کو ہماری صوبائی کمتوں کو فیڈرل حکومت کو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کوئی شک نہیں جو بات آپ کہہے ہیں عزاز یہ تو تھی کہ نیب نے دو بڑی ریکاوریاں کی ہیں اور بل واسطہ قوم کو بہت بڑا فائدہ بھی ہوا ہے ایک ڈریکٹ فائدہ بھی ہوا ہے جو لینڈ ریکاور کی ہے لیکن موسیقی